تو چناؤ آیوک کے سامنے سمسیائیں کیا ہیں؟ دوسرے شبدوں میں بھارتی چناؤ ویوستہ کی کیا سمسیائیں ہیں؟ کچھ سمسیائیں تو بڑی گمبیر ہیں اور دیر سبیر اس پر نرنہ لینا ہی ہوگا اوچت نہ لینے پر لوک تنتر کے وشوس نیتہ پر بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جیسے پہلا جو جدی ہم کرم بد بات کریں تو ایک ہے فرجی متدان فرجی متدان ارثات کسی انیویٹک کے نام پر متدان کر دینا پوری شرکشہ کے باوجود متداتا سوچی متدان پتر ووٹر آئی ڈی اور یہ سب تمام اس کے باوجود بھی اتنی بڑی جنسنخیہ میں یہ ہمیشہ سنبھاؤنا رہتی ہے کہ کچھ لوگ اس کا درپیوک کریں پہنچ کا درپیوک کریں دوری کا درپیوک کریں اور اندرینی علاقوں میں ایسا دیکھا گیا کہ کئی بار فرجی متدان ہوا اور جب متداتا واسطوک متداتا جب متدان دینے پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام سے کوئی اور ہی مت ڈال کے چلا گیا یہ کیسے ہوتا ہے یہ کسی ان بندو پر ہم چرچہ کریں گے پر ایک بہت بڑی سمسیہ ہے فرجی متدان کی دوسری بڑی سمسیہ ہے متدان کے اندروں پر کبجے کی اور کبجے کا عارض کچھ اساماجک تتو کچھ راجنیتک دل کے لوگ جنہیں پراجے کی شنکہ ہے یا کچھ اور شنکہ ہے وہ لوگ جا کر متدان کے اندر کو ہی کبجہ کر لیتے ہیں ادھکاریوں کو ہی گرفت میں لے لیتے ہیں مشینوں کو ہی کبجہ کر کے لوٹ لیتے ہیں اور اس پرکار مشینوں کو لے کے بھاگ چلے جاتے ہیں تو متدان جتنا ہوا تھا اسے یا تو پنہ کرایا جاتا ہے یا کچھ اور کیا جاتا ہے کاروائی کی جاتی ہے تیسرا ہے کہ جو ودھائی سنسطھاؤں میں جو شکتی اس کا گلت پریوگ اپرادی تتو جو ہوتے ہیں یہ اپرادی تتو ودھائی سنسطھاؤں میں جو سرچے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر شکتی کا گلت پریوگ کرتے ہیں دوسرے شبدوں میں یہ ایک بہت بڑی چنتہ ہے کہ ودھائی کا کے سدسیوں اور اپرادیوں کے بیچ میں سمبند گہن ہیں بھارت میں اپرادی پنہ پرہے ہیں ودھائی کا کے سدسیوں کی شاہ پا کر اور کئی بار تو ایسا دکھا گیا کہ اپرادیوں کی شاہ پر امیدوار جیتتے ہیں چاہے اپرادی بل پریوگ کر کے ان کو جتوائے دھن پریوگ کر کے جتوائے آدھی آدھی تو اپرادیوں اور نیتاؤں کے بیچ کا جو اس سمبند ہے یہ بڑی سمسیہ بنی ہوئی ہے اور اسی لئے ہم پاتے ہیں کہ بھارت کے بہت چناؤں میں بہت سے امیدوار اور واسطہوں میں بہت سے ماننی سدسی جو ہیں لوگ سبھا راج سبھا یا بیدھان سبھا کے ان کا اپرادی اتحاد بڑا لمبا چوڑا رہتا ہے کئی لوگ سجا یافتہ بھی ہیں اور یہ چنتہ کا وشہ ہے اور یہ سمسیہ چناؤں آئے کے سامنے ہیں تیسری سمسیہ جو اس کے سامنے ہیں وہ ہے کہ دھن کی شکتی و ستہ کے درپیوگ کا بڑھنا ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ گت ستر اتسی ورشوں میں دھن بل کا پریوگ بڑھتا جا رہا ہے دھن بل دھن شکتی کا پریوگ چناؤں میں بڑھتا جا رہا ہے دھن شکتی کے پریوگ سے تات پر ہے یا تو پیسہ دے کے مت داتاؤں کو خریدا جا ہے یا اپرادیوں کو پیسہ دے کر سنشت کرا جا ہے کہ اپرادی اپنے اپنے کشتر میں جا کر مت داتاؤں پر دباؤ بنائیں کسی کو مت دینے کے لیے اور کچھ اور بھی دوسرے طریقے ہیں جیسے بہت سے چناؤں کشتروں میں امیدوار جو ہیں وہ مت داتاؤں کو کالونی سے ان کے کشتروں سے مت دان کے اندر لانے کی ویوستہ کرواتے ہیں گاڑیوں کے مادیم سے اور ایسا کرواتے ہوئے وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے دوارہ لائے گئے جو مت داتا ہیں وہ اب ان کو ووٹ دیں گے تو یہ بھی گلت ہے اور یہ بھی دھن بل کا اپیوگ ہے جن کے پاس پیسہ ہیں وہ گاڑیاں بھیجتے ہیں پیٹرول بھرا کے گاڑی جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں بھیجتے ہیں مت داتاؤں کو لے آتے ہیں اب یہ چناؤں آئے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ثابت کرنا کہ یہ گاڑی جس میں دس پندرہ مت داتا ایک بار میں آ رہے ہیں وہ گاڑی کسی امیدوار کی ہے اور ناجائد طریقے سے اس کا اپیوگ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک گلت ہے اس کے علاوہ سرکار کی شکتی کا درپیوگ جس کا میں نے جکر کیا اور جس کے قارن دیش کی پردھان منطری کو بھی استیفہ دینا پڑا تھا اور بلکہ استیفہ تو نہیں دینا پڑا ہاں اس کی پرنیتی صورت میں ہوئی کہ تدکالین پردھان منطری کو یہ سنشت کرنے کے لیے کہ ان کی گدی بنی رہے اور کسی ان پرستیتیوں کے مدے نجر انہوں نے بھارت میں پہلی بار آپات کال کی گھوشنا کی انیس سو پچھتر میں تئیس جون انیس سو پچھتر کو آپات کال کی گھوشنا اچھ نیالے کے نرنے کے بعد کی جاتی ہے جس میں شری راج نارائن نے چناؤ یا چکا دائر کی تھی اپنے امیدوار کے خلاف جو شیمتیندرہ گاندھی تھی تو اس کے بعد اگلی جو چنتہ کی بات ہے وہ ہے کہ کچھ انی جو کمجوریاں ہیں جس میں ادھکتم سنبھاؤ سیما تک سوطنتر اور نشپکش کرائے جانے میں دکرتیں آ رہی ہیں اس میں جو کمیاں ہیں کچھ تروٹیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں اسے کیسے نیانترت کیا جائے چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں پر کل ملا کے یہ چناؤ کی پرکریہ کی نشپکشتہ کو پربھاوت کرتی ہیں چناؤ کے پرناموں کو پربھاوت کرتی ہیں جنتہ کے وشواز کو پربھاوت کرتی ہیں تو اس لیے یہ کچھ سمسیائیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ انی بھی ہیں پر یہ سمسیائیں ہمیں اور آپ اس سے واقف ہیں چناؤ آیوگ بھی اس کے پرتی واقف ہے سجگ ہے اور اس کا ستت پریاس رہا ہے کہ اس میں کچھ شدھار کرنے کی چہشتہ کرنے کی اس پقار چناؤ آیوگ نے دیش کی جو راجنیتک ویوستہ میں پہلے سے اور ادھک مہتپونڈ بھومکہ نبھانے کا پریاس کیا ہے اور نبھاتی رہی ہے اور چونکہ دن پرتی دن چناؤ میں ہونے والی سمبھاوت دھاندلیوں کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں نینے روح پا رہے ہیں چناؤ کو پرباوت کرنے کے نینے طریقے ایزاد ہو رہے ہیں چناؤ آیوگ کی بھومکہ دنوں دن اور مہتپونڈ ہوتی جاری ہے تو جہاں تک چناؤ نرواشن آیوگ کی بھومکہ کی بات کریں تو اس کی بھومکہ آنے والے دنوں میں لوگ تنتر کو سرکشت رکھنے کے لیے سنچت رکھنے کے لیے اتیادھک مہتپونڈ ہوتی جاری ہے اب اگلا بندو ہے نرواشن آیوگ کی سوطنترتہ کے لیے سمویدھانک پرابدھان اس کے کیا مائنے ہیں نرواشن آیوگ کی سوطنترتہ ایک اسثیتی کی کلپنا کریے میری نیوکتی ایک ادھکاری کرتے ہیں یا ایک سرکار کرتی ہے جس سرکار یا ادھکاری نے میری نیوکت کی میں اس کے پرتی اپکرت رہوں گا اس کی سیوہ میں صدائی تطپر رہوں گا کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس اپکرتی کے ایوج میں کسی ان کے ساتھ انیائے کر جاؤں اور سرکار یا ادھکاری کی سیوہ کر بیٹھوں کچھ گلت کر جاؤں جو میرے لیے اچت نہیں ہیں ایک ادھکاری ہونے کے ناتے میرے لیے اچت نہیں ہیں لیکن پھر بھی چونکہ میرے اوپر وہ ویکتی ہے جس نے مجھے نیکت کیا یا وہ سرکار ہے جس کے ماتحت میں کام کر رہا ہوں تو ایک طریقے سے میرے میں دباؤ ہے دوسری بات یدی میں سرکار کے انحصار کام نہ کروں یا میرے اوپر کے ادھکاری کے انحصار کام نہ کروں تو مجھے بھائے ہے کہ میرا ستھانانترن ہو جائے گا سسپنڈ کر دیا جاؤں گا کچھ آروپ پرتی آروپ لگا کر میری نوکری تماب کر دی جائے گی آدھی آدھی یہ ستھانانترن کب ہے سرکار کا ڈر جو ستت روپ سے بنا رہے گا اور یہ ڈر کی میری نوکری کسی بھی دن کھا دی جائے گی سرکار کے دوارا جدی وہ چاہے تو اس ڈر سے چناؤ آیوکھ کہ ادھکاریوں کو مکت رکھنے کے لیے کچھ پراؤدھان سمویدھان میں کیے گیا ہے یہ سنشت کرنے کے لیے کہ چناؤ آیوکت کسی پرکار کا بھے کسی پرکار کا دباؤ اس کے انترگت کاری نہ کریں کسی دباؤ میں نہ آئیں کسی پرکار کا بھے نہ رہے ایسا سنشت کرنے کے لیے کچھ سمویدھانک پراؤدھان کیا گیا ہے کیسے پہلا ان کی نیوکتی جو ہوتی وہ راشترپتی دوارہ ہوتی ہے تو ڈریں گے تو کیول راشترپتی سے مکھ چناؤ آیوکت مکھ نرواشن آیوکت اور انہی نرواشن آیوکتوں کی نیوکتی تو راشترپتی کے دوارہ ہوتی ہے تو میں بات کر رہا ہوں نرواشن آیوکتی ستنترتہ بنائے رکھنے کے لیے دباؤ سے ستنترتہ پریشر سے ستنترتہ فریڈم فرم دی پریشر آف بوسیس آف سپیریئر آف دی گورنمنٹ اس کے لیے کیا پراؤدھان ہے تو پہلا تو یہ کہ رکیول راشترپتی دوارہ ان کی نیوکتی اور کوئی نیوکت نہیں کر سکتا دوسرا مکھ چناؤ آیوکت کو ہٹایا کیسے جا سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں مکھ چناؤ آیوکت کے جس کے بارے میں میں نے پور میرستار سے جکر کیا ہے ان کو ہٹانے کی کیا پٹھیا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا مہا بھیوک کی پرکریہ ایمپیچمنٹ کی پرکریہ اور ایمپیچمنٹ کی جو پرکریہ ہے بڑی لمبی ہوتی ہے یعنی مکھے نیرواشن آیوکت کو ہٹانا سرل نہیں ہے یعنی مکھے نیرواشن آیوکت ایک بار جب نیوکت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کم سے کم اس بات کی اس چنتہ سے مکت رہتا ہے کہ آدیش نہ ماننے پر سرکار مجھے میری نوکری سے نکال دے گی مجھے ہٹا دے گی آدھیات یہ بھائی نہیں رہے گا ایسی ستی میں مکھ چناؤ آیوکت سوطنتر رہتا ہے نرنے لینے کے لئے تو یہ بہت بڑا بہت بڑا سمویدھانک پراؤدھان ہے چناؤ آیوکت کی سوطنترتہ کو بنایا رکھنے کے لئے سوطنترتہ کس سے کارے پالکہ اور ویدھائی کا کے دباؤ سے بلکہ تینوں کے دباؤ سے نیائے پالکہ بھی کارے پالکہ اور ویلس تھاپکہ تینوں کے دباؤ سے مکت رکھنے کے لئے یہ سمویدھانک پراؤدھان ہے کہ اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا کبھی بھی نہیں ہٹایا جا سکتا تب تک جب تک کہ اس پر مہا بھی کاروپ نہ ہو اور اس کی ایک پوری پرکریہ پورن نہ ہو جو بڑی لمبی ہے لیکن ہاں انہی جو ادھکاری ہیں انہی چناؤ آئکت دو انہی چناؤ آئکت ان کو ہٹانے کے لئے پرکریہ تھوڑی سرل ہے لیکن پھر بھی مکھ چناؤ آئکت کی سہمت جروری ہے راشپتی کے لئے کسی انہی چناؤ آئکت کو پد سے ہٹانے کے لئے تیسرا نرواشن آئکت جو ہے وہ کوئی ایک قانونی سنسطہ نہیں ہے ملکہ ایک قانون بنانے کے بعد سرکار نے ایک قانون بنایا جس کے تحت چناؤ آئکت کا نرمان ہوا ایسا نہیں ہے اس کے نرمان کی بات تو ہمارے مول سمبدھان میں درج ہے یعنی سمبدھان کے دوارہ چناؤ آئکت کا نرمان ہوا ہے یہ سرکاروں کے دوارہ نہیں تو اس لئے سرکاروں کے دباؤ سے بھی یہ ستنطر ہیں چناؤ آئکت کو سرکار سماپت نہیں کر سکتی ایسا کہکے کہ آئکت کی جررت نہیں ہے اور کچھ نئی سنسطہ بنائی جائے گی جس کے مادیہم سے آنے والے چناؤ ہوں گے نہیں ایسا نہیں کر سکتی تو اس حد تک چناؤ آئکت سوچنے میں ستنطر ہے نیرنے لینے کے لئے ستنطر ہے اور نشپک ہونے کے لئے ستنطر ہے اس کا نرمان سمبدھان نے کیا ہے سنسط نے نہیں کیا سرکار مطلب سنسط تو سنسط سے بھی ڈرنے کی جرورتنی ہے چناؤ آئکت کو سنسط سے بھی ڈرنے کی جرورتنی سنسط کچھ نہیں کر سکتا اس پرکار چناؤ آئکت آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ کتنی شکتشالی ہے کتنی ستنطر ہے اور نشپکشتہ کے لئے ہمارے یہاں کیا سنویدھانک پراؤدھان ہے یہ بھی سپاشت ہو گیا بہت مہتپونڈ بندو ہے اگلا مہتپونڈ بھارت میں نرواچن ویوستہ کیسے ہوتی ہے ارثات کس طریقے سے امیدوار کس طریقے سے چناؤ سمپن ہوتے ہیں کیسے نرواچن ہوتا ہے اس پر اب ہم بات کریں گے کرم وار جب کہیں چناؤ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے چناؤ آئیوگ دولہ سب سے پہلے کیا کروائی کی جاتی ہے اور چناؤ کے سماپتی تک کتنی پرکریاؤں سے گجرنا ہوتا ہے یہ ہم اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے چناؤ آئیوگ ہی یہ سب چناؤ کرواتا ہے یہ تو آپ کو سپسٹ ہے اور اسی لئے چناؤ آئیوگ کی مہت ہے سمجھان کے بھات پندرہ انوچھے تین سو چوبیس تین سو انتیس میں نرواشن سمبندھی جانکاریاں دی گئی ہیں جو یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی وستار سے دی گئی ہیں اور سمجھان کے اترکت کچھ ادھینیم کچھ ایکس بھی پاس ہوئے جن پرتنی ادھینیم انیس سو پچاس انیس سو انکاؤن جان پرتنی ادھینیم پبلک ریپیزنٹیشن پیپل ریپیزنٹیشن ایک اور ایسی راج پنر گھن ادھینیم انیس سو چھپن بھارت میں ستنتہ کے بعد جب پہلی بار یوجنا بد طریقے سے راجیوں کا نرمان ہوا راجیوں کی سیمائے تے کئی گئی تو وہ اس ادھینیم کے تحت تاہی گئی تھی انیس سو چھپن کے ادھینیم کے تحت راج پنر گھٹن ادھینیم پنر گھٹن اور یہ جو پنر گھٹن ہوا تھا وہ موٹے موٹے بھاشائی آدھار پہ ہوا تھا پنجابیوں کے لیے پنجاب راج بنائے گیا مراتھیوں کے لیے مہاراشت راج بنائے گیا مراتھی بولنے والوں کے لیے اڑی اڑیا بولنے والوں کے لیے اڑی سا راج بنائے گیا آسمی بولنے والوں کے لیے آسام راج بنائے گیا تامل بولنے والوں کے لیے تامل نادو بنائے گیا اس پر بھاشائی آدھار پر جو راج کا پنر گھٹن ہوا ستنتہ کے بعد پہلی بار وہ 1956 میں یہ ادھینیم بھی نرواجن ویوستہ میں کے سمبند میں کچھ باتیں کہتا ہے اور اسی پرکار نرواجن آیوجن ادھینیم بھی بنا 1960 اور 1961 میں یہ جو سارے جو ادھینیم ہیں یا انوچھے ہیں یہ نرواجن ٹکریہ کی پوری پرکرطی کو نردھارت کرتے ہیں اور تھا جدی ہمیں بھارت کی نرواجن پکریہ کی پوری پرکرطی کو سمجھنا ہے تو ہمیں ان کا ادھین کرنا پڑے گا جس کی شروعات ہم کرتے ہیں بھاگ 15 6 3 24 29 اور اس کے بعد پھر جان پرتنیزت ادھینیم راج پنر گٹھن ادھینیم نرواجن آیوجن ادھینیم اور اس کے بعد یہ ادھینیم دو بار بنے انہیں ساٹھیک سٹ اور پھر بعد میں اور بھی ایسے کچھ ادھینیم آئے ہیں ان کو ہم دیکھنا ہوگا لیکن موٹے موٹے طور پر جو پرکریہ ہے اس کو ہم سوڑا سمجھیں اس کے ویبھن سوپان کیا کیا ہے پہلا چرن جو ہوتا ہے جب بھی کبھی چناؤں ہوتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلا چرن ہے نرو چن کھتروں کا پری سیمن کرنا یعنی نرو چن کھتروں کی سیمائیں تیہ کرنا نرو چن پکریہ پرارم ہونے سے پہلے نرو چن آیوگ کے نردیش پر پری سیمن آیوگ جس کا میں جکر کر چکا ہوں وہ لوک سب اور ویدھان سب کے نرو چن کھتروں کی سیمہ کا نردھارن کرتا ہے لوک سب کے نرو سیمہ الگ ہوتی ہے اور راج میں ویدھان سب سب سیمہ الگ ہوتی ہے راج پور میں لوک سب کا جو نرو چن کھتر ہے وہ پورا رائی پور ہے رائی پور سے چار سدہ سے چنے جاتے ہیں تو ویدھان سب کا نرو چن کھتر رائی پور کے اندر چار کھتر ہیں اور لوک سب کے نرو چن کھتر رائی پور کے اندر ایک ہی ہے اور جیسا میں نے بتایا ایسا کیوں جن سنکھیا کے آدھار پر نرو چن کھتروں کا نرمان ہوتا لوک سب کے لئے جو جن سنکھیا چاہیے وہ ایک پورے شہر میں ملتی ہے یہاں کے سندر میں راج کے لئے رائی پور کی جن سنکھیا ہے کہ یہاں پر چار سب سیٹے ہیں تو سب سے پہلے پری سیمن آیوگ چناؤ آیوگ کے پرامرش پر یہ سیمائیں تے کرے گا ادھنی ایم باون کے تحت پرادھان ہے کہ ہر دس ورش بعد ہونے والی جو جن گڑنا ہے اس کے بعد نروا چن خشتروں کا سیمانکن کیا جائے جن گڑنا کے آدھار پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جن گڑنا پر دس ورش میں ہوتی ہے جن گڑنا مطلب counting of population دیش کی جن سنخیہ کو جاننے کے لیے ایک بریحت exercise کی جاتی ہے اور یہ پرتی دس ورش میں ہوتی ہے تو جب یہ سنخیہ آ جاتی ہے اس کے بعد سیمانکن کیا جائے ایسا پراؤدھان ہمارے ادھنیم میں کیا گیا ہے پرشی من آیوگ پورے راج کے بھاگولی کھیتر کو نرواشن کھیتروں میں اس طریقے سے باٹتا ہے کہ سبھی نرواشن کھیتروں کی جن سنخیہ لگ بھاگ ایک ہو لگ بھاگ سمان ہو ویدھان سبھا کی ستیت میں جدی چھتیز گڑھ میں نبی ویدھان سبھا سیتے ہیں تو نبی ویدھان سبھا سیتوں کے نرواشن کھیتروں کا ویبھاجن بھاگولی درشتی سے اس پرکار ہو کہ جن سنخیہ ہر نرواشن کھیتر کی لگ بھاگ سمان ہو جہاں دیکھیں گے نبی نرواشن کچھ کھیتر سائز میں بڑے دکھ رہے ہیں کچھ کھیتر بہت ہی چھوٹے دکھ رہے ہیں اس کا ارث کیا اس کا ارث یہ کہ جو کھیتر چھوٹے دکھ رہے ہیں وہاں پر جو اپیکشت جن سنخیہ ہے وہ بہت پاس پاس رہ رہی ہے وہاں جن سنخیہ کا گھنت وہ بہت ہے اور ایسے کھیتر جہاں پر جو بہت بڑے دکھائی دے فیلے ہوئے کھیتر میں اتنے ہی لوگ رہ 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 ہیں جتنے لوگ چھوٹے کھیتر میں یہاں پر رہ 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 اب آپ سمجھ کیا ہوں گے تو بھوگولی کھیتر پر مت جائیے گا نردھارن کے لیے جن سنخیہ آدھار ہوتا ہے سیما کھیتروں کے نردھارن کا اگلا جو قدم پریسیمن کے بعد آتا ہے وہ ہے مت دات سوچی تیار کرنا اس کا مدرن اور پرکاشن اس سے پہلے میں آگے بڑھوں ایک نظر آپ دیکھئے کیسے پریسیمن آیوگ ویبن لوگ سبح چناوں میں نروا چن کھتروں کا پریسیمن کرتے رہا ہے اور اس پکاری آپ کو سپسٹ ہو جائے گا کہ جن سن پریسیمن کے لئے ایک بہت مہرپور فیکٹر ہے یدی بھی کل سن خیار 543 ہی رہی پرارم سے ابھی تک پر 543 کھتروں کا سی مانکن بدلتے رہا میں جس دوسرے بندو پہ تھا مت دان سوچی تیار کرنا مت دات سوچی نرو چن آیو لوگ سبح یا ویدھان سبح کے چناؤں کے پہلے یہ سوچی تیار کرتا ہے مدیعوذی چناؤں کے پہلے بھی یہ سوچی پنا تیار کرتا مت دات سوچیوں کا ہمیشہ نوینی کرن ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ایک سوچی بن گئی ورش تک وہی مت جن کا اس کھیتے سے تھانانترن ہو گیا ہو کہیں اور جا کے بس گئے ہوں آج 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 تو دوسرا دوسرا مطلب یہ ہوا کہنے کا مت دات سوچی کا نوینی کرن بہت آوش ہے اور یہ ہر چناؤں کے پہلے ہوتا ہے اپڈیٹ کرنے کے لئے بہت جروری ہے کہ مت دات سوچی سمیہ سمیہ پر بدلتی رہے سمیہ سمیہ پر اس کا نوینی کرن کیا جائے نئے مت دات کا نام جوڑا جائے جن کی عمرت ہو گئی ہے جب یہ پرکریا پوری ہو جاتی ہے تو مت دات سوچی کو پبلک ڈسپلے کیا جاتا ہے جنت کے اولوکن کے لیے اسے پرکاشت کیا جاتا تاکہ جنت دیکھ سکے اپنا نام پتہ اور اپنے نام کے آگے جو بھی باتیں لکھی ہو وہ صحیح پائی گئی ہو کسی گلتی کی ستھتی میں وہ چناؤ کھتری یا ستھانی چناؤ کاریالے میں جا کر لکھت آویدن دے گا ایک پرکار کی تروٹی ادھی ہو تو مت داتا ادھکاری کے سمکش لیکن نشط سیمہ کے اندر اپنی آپتی دے سکتا ہے اور تروٹیوں کا نیوارن ہونے کے بعد مت داتا سوچی انت تہ ایک فائنل شیپ میں پنا پرکاشت ہوتی ہے اس پرکار پری سیمن ہو گیا مت اگلا قدم جب شنہ آیوگ اس بات سے سنتوشت ہو جاتا ہے کہ پری سیمن اچھت طریقے سے ہو گیا ہے کوئی خامیہ نہیں مت ڈاتا سوچی بن گئی ہے اس میں کوئی خامیہ نہیں تب وہاں تیسرے قدم پر آتا ہے جو بہت مہت پون وہاں ہے چناؤ کی ادھی سوچنا جاری کرنا ادھی سوچنا کا ارد ایک ایسا پبلک آدیش جو چناؤ کی گھوشنا سے سمبند ہو نرواج پکریہ کا آرم جو ہوتا ہے وہ یہی سے ہوتا نرواج پکریہ کا آرم لوگ صبح اور راج صبح کے چناؤ کے لئے راشت پتی دوارہ ویدھان صبح اور ویدھان پریش تے چناؤ راج پال کے دوارہ اور کیندر شاسد پردیش وں میں چناؤ کے لئے وہاں کے شاسد پرمک دوارہ جاری ہونے سے ہوتا ہے تو ادھی سوچنا کون دیتا ہے لوگ صبح راج صبح کے چناؤ کے سمبند میں راشت پتی راج کے چناؤ کے سمبند میں راج پال اس راج کا راج پال اور کیندر شاسد پردیش وں کے سمبند میں وہاں کا اوپر راج پال یا جو بھی سمبند سروچ ادکاری ہے یہ لوگ شکش مد ادکاری ہیں جو ادھی سوچنا جاری کرتے ہیں چناؤ آیوک پرامرش کے بعد اور ایسا کرتے ہوئے ادھی سوچنا کے دوارہ مت داتاوں سے اپنے پرتنیدھیوں کو چننے کا آبھان کیا جاتا ہے ارثات مت داتاوں سے انروت کیا جاتا ہے انہیں پریرد کیا جاتا ہے کہ اپنے پرتنیدھی چننے کے لیے مت دان کریں ان تتھیوں میں جو تتھیاں دی گئی ہیں یہ سوچنا چناؤ آیو کے پرامر سے ہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی سرکاری گیجٹ میں بھی پبلش ہوتی ہے یہ دیکھیں سرکاری گیجٹ کا ایک چتر یہاں ہے سرکاری گیجٹ کیا ہے اسے انگریجی میں گیزیٹیر بھی کہتے ہیں گیزیٹیر وہ سرکاری پتر ہے میکزین جس چھپنے کے باد ہی کانون کو لاغو مانا جاتا جس میں چھپنے کے باد ہی کسی طرح کی سوچنا یا کسی طرح کا آدیش سرکاری سوچنا سرکاری آدیش اس میں چھپنے کے باد ہی اسے آدھکارک مانا جاتا ہے یہ بہت مہت پور پتر کا ہوتی ہے سرکار کی ایک آدیش نکالا سرکار نے وہاں آدیش کب سے لاغو ہوگا کب سے لاغو ہوا اس کی سوچنا جنتہ تک کیسے پہنچے گی سمبندیت آدھکاریوں تک کیسے پہنچے گی کلپنا کریے ڈلی کے ایک ویبھاق سے وہاں کے اس ویبھاق کے منتری مہدنے یا گاؤں گاؤں تک پہنچنا جروری ہے کیونکہ اس کا سمبند لوگوں سے ہے جب تک آدیش پہنچتا ہے تب تک کئی دن نکل جاتے ہیں اور پتہ لگا جو کاروائی ان گاؤں میں ہو رہی ہے وہ آدیش کے خلاف ہو رہی ہے کیونکہ آدیش پہنچے نہیں تھے آدیش اس دن سے آدیش لگو ہوا نہیں یہ آدیش لگو کب سے مانا جاتا ہے جب اسے گیزیٹیر میں پبلش کر دیا جائے اس کی گیزیٹیر میں ایک تاریخ دی ہوتی ہے ایسی چناؤ آیوک سمبندی جانکاری چناؤ سمبندی جانکاری کا بھی پبلکیشن گیزیٹیر میں کیا جاتا جسے ہندی میں راج پتر کہتے ہوں راج پتر